اسلام علیکم ناظرین ماریم راز نے پروڈیوز کروائی ہیں اتنی شاید ہالی ووڈ اور بولی ووڈ پانچ سالوں میں ملکے بھی پرڈیوز نہ کر سکتے کوئی نیو والا بات نہیں مان رہا تو اس کی جالی تیار کی گئی ویڈیو آؤٹ کوئی جج کوئی آفیسر ساتھ نہیں دے رہا تو اس کی جالی آڈیو آؤٹ اور ہر جالی آڈیو اور ویڈیو ریلیس کرنے کے بعد مہترمہ فخر سے کہتی ہیں میرے پاس دو ٹیپس اور ہیں تو میرے پاس آڈیوز بھی دو تین اور ہیں جی تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ آورڈ کی طرف جی تو شائننگ سٹار آف دی ایئر کا آورڈ جیتا ہے ایمپورٹھٹ وزیراعظم شہباز شریف صاحب اے اے ارکرکو پٹواریو ہمیشہ کی طرح آدی بات سن کر مٹھائیاں باتنے جا رہے ہوں شائننگ سٹار کا ایوارڈ ان کو سب سے زیادہ بھوٹ چمکانے پر دیا جا رہا ہے یہ وہ والی شائننگ ہے جو آپ کو بڑے بڑوں کے بھوٹوں پر نظر آتی رہی ہے جی تو ہمارا اگلا ایوارڈ ہے سخی آخت کیا تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں سخیہ آف دی یئر کا ایوارڈ جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو کیونکہ دو ہزار بائیس میں آصف علی زرداری صاحب نے دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو خریدنے کے لیے اپنا نہیں نہیں سندھ حکومت کے خزانے کا موں کھول دیا کسی ایم پی اے کو تیس کروڑ دیئے تو کسی ایم این اے کو چالیس سے پچاس کروڑ واہ درداری صاحب ایسا دل رکھتے ہی نہیں جس میں سخاوت نہ ہو تو ہماری نیکس کٹیگری ہے خامخہ آف دی یئر خامخہ آف دی یئر اوارڈ کیا خوب کٹیگری ہے دیکھتے ہیں کون ہے اگدار اس اوارڈ کا خامخہ آف دی یئر کے اوارڈ اپنے نام کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحبہ انہوں نے پچھلے آٹھ مہینے میں اپنے غیر ملکی دور پر تقریباً دو عرب روپے خامخہ اڑا دی اور ان کے ان دوروں کا پاکستان کو ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہو اس لیے یہ میس آئی میں میسٹر خامخہ قرار پائیں جی تو ناظرین چلتے ہیں اپنے نیکس اوارڈ کی طرح لانا لپا آف دی یئر کیا کمال کی کٹیگری ہے دیکھتے ہیں یہ اوارڈ کس کے حصے میں جاتا ہے تو جناب یہ اوارڈ جاتا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کو کیونکہ پچھنے سال ان کو سب نے لارے لپوں پہ ہی لگائے رکھا ہے کبھی بچارے کو صدر بنانے کا لارہ تو کبھی خان صاحب کو ناہل کر دیں گی اور تو اور خان صاحب کو جیل میں بند کرنے کا بھی لارہ لگایا گیا پورا سال ان کو لاروں پہ ہی رکھا یہاں تک کہ دو ہزار تئیس آ گیا مجھے تو لگتا ہے اگلی بار بھی یہ اوارڈ یہی جناب جیتیں گے جی تو اگلا اوارڈ ہے بے تکہ آف دی گئر ویسے تو یہ اوارڈ پی ڈی ایم کے ہر میمبر کا بنتا ہے مگر دیکھتے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب جس کو یہ اوارڈ ملا ہے مریم آرنگزیف صاحبہ دو ہزار بائیس میں جتنی بے تکی اور بغیر سر پیر کی پریس کانفرسس محترمہ نے کی ہے یہ اوارڈ اسی وجہ سے ان کو دیا جا ہے جی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت کیا اچھا لگا کیا برا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میری اور میری ٹیم کی طرف سے ہیپی نیو یئر موسیقی